بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی بچ کے رہیں آج ناظرین کل کے پروگرام کے تسلسل میں اگلا پروگرام کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کل آپ کو آگاہ کیا تھا کہ آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک اور اب براک انکلیو کے دعویدار ایڈم عمین چودری نے ایک آل پاکستان پروجیکٹس کے متاثرین کا گروپ بنایا اس گروپ میں یہ آپ سکرین شارٹ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ ایف ای آرز شیئر کی تھی تصویریں شیئر کی تھی جہنزیب عالم کی اور کل میرا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ان کی حقیقت آپ کو بتائیں گے کیونکہ یہ وہ چیزیں تھیں جو ایڈم عمین چودری کو میں نے خود بتائی تھی میں نے خود اس کو مہیا کی تھی اس کے بھی تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں پھر انہوں نے ایک اور ایڈم عمین چودری نے اسی گروپ میں ایک اور میسج کیا اور اس میسج میں یہ لکھا تو ناظرین یہ ایڈم عمین چودری نے آل پاکستان پروجیکٹس کا جو گروپ بنا ہوا تھا اس میں یہ میسج کیا اور پروموٹرز انہوں نے مخاطب کیا مجھے کیونکہ نہ تو میں جمال خان ہوں نہ میں رحمان جانی ہوں ایڈم عمین چودری صاحب میرا نام طائر نصیر ہے اور مجھے اچھے طریقے سے آپ جانتے بھی ہیں یہ وہی طائر نصیر ہے کہ جب اسلام آباد کی اجساب عدالت میں آپ پیش ہوئے تھے تو جب آپ نے ایک بہانہ کیا تھا کہ آپ کو پین ہو رہی ہے اور آپ نے کہا تھا مجھے ہارڈ اٹیک ہونے لگے یہ وہی طائر نصیر ہے کہ یہ آپ کے اوپر ویڈیوز بناتا تھا نیب کوڈ کی تاکہ آپ کی فیملی کو معلوم ہو سکے کہ ایڈم عمین چودری کی صورتحال کیسی ہے یہ وہی طائر نصیر ہے جس نے ایڈم عمین چودری کے مطلق پروگرام کیا تھا کہ اس کو ایک چانس اور ملنا چاہیے یہ وہی طائر نصیر ہے جس نے آپ کا موقف چلایا تھا یہ وہی طائر نصیر ہے جس کو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے نام کے اوپر ویڈ جنجوہ نوے لاکھ ربیاں لے کے گیا یہ وہی طائر نصیر ہے ایڈم عمین چودری صاحب کہ آپ نے کہا تھا آپ نے تصویریں مجھے مہیا کی تھی کہ پی ٹی آئی کا ایک لیڈر ویڈ جنجوہ کو ساتھ لے کر آیا تھا اور آپ کے نام پر پیسے لے کر گیا خیر ابھی اور سی چیزیں میں آہستہ آہستہ سامنے لے کے آوں گا ایڈم عمین چودری نے کل کہا جی کہ آپ دیگر کمپنیز کے اوپر پروگرام نہیں کرتے ان کے اوپر تو مقدمات درجیں تو جانزیب عالم کے اوپر جو کراچی میں مقدمات درجیں یہ آپ کو میں ریٹن ڈسین دکھا رہا ہوں یہ کراچی کی عدالت کا ہے ناظرین اور آپ کو یہ بات بتا دیں یہ آپ تمام ثبوت جو ہمارے پاس موجود تھے ہم تو صرف لوگوں کو آزماتے ہیں کہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں یہ ایک آرڈر کی کاپی آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے ناظرین یہ عدالتی حکم نامہ لکھا ہوا ہے یہ عبد المومن کا یہ جوڈشل مجسٹریٹ ہے کراچی ایسٹ کے اس میں آپ یہ دیکھ لیں پیرا لکھا ہے اچھا ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ ایکویٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بری کر دینا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو لیکن میں بتا رہا ہوں ایکویٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے بری کر دینا اور کورٹ نے یہ مقدمہ نمبر بھی آپ دیکھ لیں پانچ سو چاسی دوزار بیس انڈر سیکشن فور اٹی نائن ایف پی پی سی پی ایس عزیز بٹی کراچی کا ہے اور یہ آرڈر سارا ہے یہ عدالتی حکم نامے سے ہم نے اٹسٹڈ کاپیز نکلوائی تھی اور ناظرین آپ کو اور بھی دیگر جو مقدمات ہیں یہ آپ دیکھ لیں پانچ سو چورانویں بٹا بیس جنزے بالم یہ بھی عدالتی حکم نامے ہے اس کے اینڈ والے پیج پہ آپ دیکھ لیں لکھا ہوا ہے گیون انڈر مائی ہینڈ یہ بہت سی اور چیزیں ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں لیکن میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ کسی کو آزمانہ ہو تو آپ اس کو ریسپیکٹ دیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس پانی میں ہے پھر یہاں پہ جو متاثری نے ان کے پیسے تو نہیں دیے جاتے پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں وہ کیسے کیسے نچھاور کیے جاتے ہیں یہ آپ کو میں ثبوتوں کے ساتھ ہواوں میں طائر نصیر کی فطرت ہے بات نہیں کرتا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈم امین چودری کے اوپر قاتلانہ حملے کا بھی ایک بہانہ بنا کر مقدمہ درج کروایا گیا تھا وہ میرپور پولیس نے وہ مقدمہ بھی خارج کر دیا بہت دیگر اور کہیں حقیقت ہے میں نے جس طرح آپ کو پہلے شروع میں کہا تھا کہ کوئی کمپنی کا مالک اگر اچھا کام کرے گا فیزیکلی پروجیکٹ لے کے آئے گا طائر نصیر اس کو پروموٹ کرے گا طائر نصیر تو میں پھر بھی اس کے حق میں پروگرام کروں گا لیکن یہ آپ کو صرف بتانے کا مقصد ناظرین یہ تھا کہ ایڈم امین چودری نے ہمیں چیلنج کیا تھا ہمارے سے چیزیں لے کے اور وہ کہتے ہیں ہماری بلی ہمی کو میاؤں یہ صلیت آپ کو بتا دیا کہ جنزیب عالم کے اوپر جتے بھی مقدمات ہیں وہ تمام مقدمات ختم ہو چکے ہیں جنزیب عالم کا جو آئی ڈی کا ڈبلاغ تھا وہ بھی گدشتہ سال اوپن ہو چکا ہے اس کی ڈیٹیل جو تفصیلی آرڈر ہے جو عدالتی حکم نامہ ہے جو وزارت داخلہ کا نوٹفکیشن ہے وہ میں کل کے پروگرام میں انشاءاللہ چلاؤں گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ